مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل مفتی صاحب نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہمبستری جائز ہے رخصتی ہمبستری کا دوسرا نام ہے نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں تو it is called رخصتی شریعت کی نظر میں یہ رخصتی بولو ہو گئی ہے اب شریعت کے حکام سارے چینج ہو جاتے ہیں رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق ایک دفعہ دے دی نکاح ختم رخصتی کے بعد ایک دفعہ طلاق دی ہے تو نکاح ختم نہیں ہوتا تو رخصتی کسے کہتے ہیں نکاح کے بعد کہیں بھی تنہائی میں مل گئے ہیں جہاں وہ آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں رخصتی ہمارے ہاں رخصتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دولن کے سر پر قرآن رکھتا ہے سارے گھر والے روتے ہوئے ماں ہیں اس کو بٹھا رہی ہیں کیمرے نے ماں کی طرف رکھ کیا بھائی کہ کدھنا رو 50-50 میں آتا تھا نا 50-50 میں بڑا دردست آتا تھا وہ اس میں دکھایا کہ ماں بیٹی کو رخصت کر رہی ہے روتے ہوئے نا اور سب پہنے رو رہی ہیں اور گاڑی میں بٹھایا تو کیمرے والے نے کہا وہ بٹن آن کرنا بول گیا تھا اس نے کہا کم بخت اتنی مشکل سے روئی تھی چلو دوبارہ واپس پھر دوبارہ سا دولن کو لے کر گئے ہیں پھر روتے ہوئے تو یہ نہیں معاشرے کا کلچر دکھایا کہ ان میں بھی ڈرامے بازیاں بہت چل رہی ہوتی ہیں حالانکہ اب یہ رخصتی یہ رخصتی نہیں ہے رخصتی ہوا ہے کہ نکاح کے بعد اگر یہ پہلے کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں تو شریعت میں رخصتی ہو گئی رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوتی ہے عورت میں عدد نہیں ہوتی ادھر مرد نے طلاق دی فوراں کہیں شادی کر لے ہو لیکن جب تنہائی میں جمع ہو گئے چاہے وہ چھپڑ میں کہیں ملے ہو ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو اب اگر ڈیورس ہوگی تو عورت کو عدد گزارنا واجب آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے نکاح ہوتا ہے لڑکیاں چھپ چھپ کے اپنے شہر سے مل رہی ہوتی ہیں ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو چھتیس نومبر کی ڈیٹ متعین کی ہے اب کیا ہوا جھگڑا ہوا میاں نے طلاق دی اب خواتین فون کر کے کہتی ہیں کہ ہم تو رخصتی میں مل لیے تھے تو اب شرن میرا تو کئی اور رشتہ آ گیا ہے کہتوں آپ کے لیے نکاح حرام ہے آپ عدد پوری کریں کہیں عدد کیسے پوری کروں ماں باپ بولیں گے کیا کر رہی ہے بھئی عدد کے دوران تو عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے بھئی تو اب پکڑی جاتی ہیں پھر ماں باپ کہتے ہیں بھئی یہ گھر میں کیوں ہیں عورت ابھی فوراں شادی کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہی ہوگئے نہیں تین مینسز تو اس لئے چوری جو ہے نا وہ چوری ہی ہوتی ہے تو ایسے کام کی اگر ہو جو بعد میں ایفورڈ کر سکتے ہو بعض تو پھر اللہ کے غزب کو دعوت دیتی ہیں کہ اسی عدد کے دوران شادی کر لیتی ہیں وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے تو رخصتی جب ہو گئی میاں بی بی تنہائی میں جمع ہو گئے پھر طلاق کے بعد حکام کچھ اور ہیں رخصتی سے پہلے کے حکام کچھ اور ہیں پورا مہر مرد کے واجب ہو جاتا ہے رخصتی کے بعد تنہائی میں جمع ہو گئے مرد کے ذمہ مہر واجب ہو گیا سمجھتے ہو بہت سارے حکام ہیں اگر رخصتی کے بعد چاہے وہ چھپ کے ملے ہو عورت کو حمل ٹھہر گیا تو شوہر اگر انکار بھی کرے گا نا کہ یہ میرا نہیں ہے تو شریع شوہری کے خاتے میں ڈالتی ہے کہ تمہارا ہی ہے تو بڑے مسائل ہیں اس لیے یہ چیزیں چھپن چھپائی ان میں صحیح نہیں ہے اور ماباپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ جب وہ قائد عظم کے مزار پر ملی رہے ہیں اور ادھر جا جا کے ڈیٹے مار رہے ہیں تو عزت کے ساتھ رخصت کرتو کیا مسئبت بنائی بھی ہے تم لوگ نے آئے نہیں جی پہلے وہ چمونی آپ آئیں گے پھر وہاں سے خالہ آئیں گے پھر ان کے مامو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ آئیں گے پھر اببا وہاں رہتے ہیں چھوڑو بھائی ٹینشن نہیں لو دیکھو نکاح ایک ایسی چیز ہے مشکل بنانا چاہو تو اس سے مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہے آسان بنانا چاہو بہت آسان پہلے میں مشکل بنا کے دکھاتا ہوں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے بھائی نکاح کا پیغام میں جو لڑکی والے ارے بھائی ایک دم بات ہے بھائی نکاح کوئی بچوں کا کھیل بہت مشکل ایسی باتیں گھر کے خاندان کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں ارے بھائی ذمہ داریاں ہیں بھائی بچوں کا کھیل اس کے مامو ہیں امریکہ میں ہیں اور چچا اس کے وہاں رہتے ہیں اور پھر لڑکی کی شادی کی تیاریاں ہیں اور پھر بھائی بھائی جیسے ایسا لگ رہا ہے کراچی میں توفان آنے والے ہیں لڑکا بھی یہی باتیں کر رہا تھا بھائی ایکچولی ابھی نکاح ہے بھائی دو سال میں پہلے ایڈوکیشن مکمل کر دوں پھر اس کے بعد بھائی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے ایسے ہی بنا گے نا وہ بھائی کر کے آدمی لگے گا بھائی یہ بتنی کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں ہلکا لو بہت ہلکا ہے بھائی یہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے پارسل کر کے ادھر بھی اسے ادھر سے کیا پارسل کر دو ہے بھائی دو گول بلواؤ گماؤں کی موجودگی میں گول پارسل کرو ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے لوگ نے لکھا ہوتا ہے ریڈیو پر تو پارسل کر دو پہلے باپ کھلا رہا ہے کون کھلائے گا چھوار کھلائے گا بھائی الگ کمرہ چاہیے تو یار وہ کمرے تمہارے گھر میں دو چار ہے نا ایک چھوڑا سا ان کے لیے خاص کر دو ہوتے ہیں گھروں میں عام طور پر نہیں تو یار تو رینڈ پر لے لے میری جب دوسری شادی ہوئی تھی میرے پاس تو نہ گھر نہ ایک پالس پالس زمین کبھی میں مالک نہیں تھا شوق خاندانی رکھے ہوئے تھے ہم نے دکان پکوڑوں کی تھی باتیں کروڑوں کی شوق خاندانی انہیں چاہیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے جب پیغام بھیجا انہوں نے کہا کیسے رکھو کہ بھائی بھائی میں نے کہا بھائی بھائی یہ ضرورت نہیں ہے آپ لوگ یہاں رہتے ہیں اب ظاہر ہے جب نکاح ہوگا تو ایک رات جب میں پہلی زوجہ کے پاس ہوں گا تو اسی تو اکیلی ہوگی نا تو وہ کہاں رہے گی تو بھائی سسرال کے قریبی کوئی لے لیتا ہوں گھر تو وہاں ایک کمرے کا گھر مجھے کرایے پہ ملا دھائی ہزار کرایہ تھا اس کا میں نے ان کو دکھایا میں نے کہا فیلحال یہ ہے ٹھیک ہے نا کمرہ بڑا ہے اس کا ایک کچن ہے ایک واشرو میں فیلحال رخصتی کر لیں ادھر بھی تو رہی رہی ہے نا پارسل کر دیں وہا ٹھیک ہے نا جب میں وہاں ہوں گا تو یہ وہاں ہوگی نہیں ہے میں جس دن ہوا تو اپنے امہ کے گھر میں رہے بھائی کم از کم ماں باپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی میاں بھی مل گیا خرچہ بھی میاں دے رہا ہے پارسل کر دو یہاں سے وہاں ایسا ہی ہوا نگا کی فوراں ڈیٹ متعیل ہوئی ہے اور چونکہ دوسری شادی چھپکے ہی ہوتی ہے ورنہ آتنی پکڑا جاتا ہے چھپکے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے این وقت بھی نہیں بتانا پڑتا ہے این وقت پہ بتاؤ گے تو سسرال سے پٹو گے میں نے کہا بعد میں پٹ جائیں دولا بناوا بیٹھاؤں پھر پٹوں یہ یہ صحیح نہیں اتنا میں قربانی نہیں دے سکتا بعد میں بتا دوں رخصتی ہو جائے پھر بتا دیں گے لیکن این وقت پہ بتانا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھئی بھئی نکہ پڑھاؤ یار تو ایسے ہی ہوا میں گیا میں نے کہا بھئی میرے دو چار دوستے دو چار جو بہت بہادر تھے وہ آگئے این وقت پہ آٹھ دس بھاگ گئے وہ بھگنے کا ہم نہیں پڑھتے بھائی سامنے لے تو بیٹھے ہیں بھئی وہ ہی ہوا نکہ ہو گیا تو رخصتی ہو گئی ہم لے گئے اس گھر میں اور جب ہم پکڑے گئے بتا چل گیا بھئی دوں ہیں تو جو بھی بیٹھنا تھا پٹ گئے یہ ہی ہوتا جس رات میری باری نہیں ہوتی گھر والے اپنے والبین بھی گھر اس وقت کا سوچو پھر ظاہر ہے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ کا بھی حکم پورا کر رہا ہے تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وسائل دوں گا تو جیسے جیسے بچے ہوتے گئے وسائل بھی بڑھتے چلے گئے پھر ایک کمرے والے گھر سے ٹھوڑے عرصے میں ہم دو کمروں والے گھر میں آ گئے پھر تین کمروں والے گھر میں آ گئے آئیوہ سمجھ میں اب اللہ کے شکر ہے میرے پانچ بچے ہیں اور اچھا گھر ہے میرا اگر میں اسی وقت سوچتا رہتا اوہ بھائی کہاں سے پورے ہوں گے تو بیٹھا ہوتا اب تک ایسے کہ ایسی جیسے آپ لوگ بیٹھیں حقیقت میرے وہ دوست جو یہ کرتے رہے اوہ بھائی کہاں سے پورے ہوں گے اب تک چالیس چالیس سال کے ہو گئے کمارے ہیں چہروں پہ رونقیں ختم ہر وقت بٹوے میں پیسی دیکھتے رہتے ہیں بھائی بھائی کرتے رہتے ہیں تو نکاح کو ہلکہ لو یار پار سال کا انتظام ہے ہمارے ہاں فیلحال دھائی ہزار کہیں میں لے سکتا تھا اس وقت دو ہزار پانچ کی بات ہے تو میں نے کہا پھر آہستہ آہستہ انسان کے وسائل کھلتے چلے جاتے ہیں ویسے بھی جب آدمی پہ ذمہ داریوں کا بوش پڑتا ہے تو کمانے کی پھر اسی طرح ذمہ داری سے سوچتا ہے اس کو پتا ہے بھائی یہ پال تو لیے ٹینشن کھلانا میں نے پھر وہ سنجیدہ بھی ہوتا ہے تو نکاح کو آسان کر دو یہ جو ہے نا یہ جو مسئلہ پڑھائی بھائی پہلے میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر میں دو سال رہ گئے پھر بھائی اتنی ٹینشن کھلو اس کو ادھر پارسن کرو پڑھتے رہو کس نے کہا ہے تمہیں میں نے زیادہ پڑھائی شادی کے بعد کی ہے اور دوسری شادی کے بعد اور زیادہ پڑھا ہوں میں نے جو چار شادیوں والی کتاب لکھے دوسری شادی کے بعد لکھی ہے اور ایسے لکھی ہے کہ پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا میں لکھنے کے لئے اور اگر میں نے شادی نہیں کی ہوتی تو میں نہ لکھ پاتا نکاح سے انسان کو سہول ملتا ہے ذہنی بھی دماغی بھی صحت بھی اچھی ہوتی اور زیادہ کام کرتا ہے وہ آپ یہ دیکھے ہوتے ہیں نکاح کے بعد بی بی کو ٹائم دینا پڑتا ہے وہ ٹائم آپ کو بہت سارے ٹینشنوں سے بچا لیتا ہے اس کی مثال ایسے جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کھانا کھاتے ہو ٹائم دیتے ہو نا روٹی کو کیا خیال ہے اب آپ کو یار میں کھانا کھانا شوڑ دیتا ہوں ایکچولی میرے آدھا ٹائم تو ناشتے میں اور کھانے میں اور دینر میں لگ جاتا ہے اور پھر چائے لگ جاتا ہے میں ٹائم بچاؤں گا یہ ٹائم پڑھائی میں لگاؤں گا ابے تو ٹائم بچا کے پڑھائی میں لگائے گا وہ ٹائم تیرا پڑھائی میں صحیح طرح سے لگے گا نہیں تو ہر وقت بیٹ کو پکڑ کے بار بار گھٹکے کا چائے کا اور کھانے کا دل کرے گا اس کا حل یہ کہ یہ تھوڑا سا ٹائم کھانے پہ لگا دے اس کے بعد تیرے دماغ کیا ہو جائے گا فریش پھر بیٹھنا کتاب لے کے پڑھتا رہے گا تو جیسے کھانے کی مرد کو حاجت ہے بالکل مرد اگر آدمی کا بچہ ہے مرد ہے انسان ہے تو اس کو عورت کی حاجت بھی اسی طرح ہوتی ہے تو اگر وہ حاجت اس کی پوری ہو جائے گی آنکھ مٹکے چھوڑ دے گا انٹیوں کو دیکھنا چھوڑ دے گا ادھر ادھر دماغ گھر کا انسان کا بچہ دوستیاں بھی چھوڑ دے گا جو ٹائم زیادہ بیسٹ کرتے ہیں دوست گھر کا انسان کا بچہ بن کے شرافت سے گھر میں رہے گا بیوی آپ کے ساتھ بہت سارے کاموں میں مدد کرے گی مجھے یاد ہے میری عادت تھی شام کو چائے پینے کی تو اب کیا ہوتا ہے کہ گھر سے تعاون ہوتا ہے نا انسان کو بھئی آپ خرش کر رہے ہیں لیکن وہاں سے بھی تو تعاون ملتا ہے آپ کو بہت سارے کاموں میں مدد ملتی اور اگر آپ کی بیوی ایجوکیٹڈ ہے تو آپ جس پیل میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ مدد کرے گی آپ کی بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں جن کی بیویوں نے ان کے ساتھ اتنا تعاون کیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے علامے تھے ان کی جو زوجہ تھیں یہ بھی آلوہ تھیں بہت ساری تحقیق میں ان کی زوجہ نے ان کی مدد کی ہے تو اتنے بڑے انہوں نے اتنی کتابیں لکھی انہوں نے تو یہ جو فرض کر لیا گیا ہے نا کہ نکاح کرنے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا یہ سو فیسر غلط ہے نکاح کرنے کے بعد انسان انسان کا بچہ بنتا ہے کام کا آدمی بنتا ہے اور نکاح کیے بغیر کسی کام کا نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہو وہ لانڈا لپاڑا ہوتا ہے اس کی دیفینیشن کہ یہ لانڈا لپاڑا کچھ بھی کہیں بھی پھٹ سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کہیں بھی گن کر سکتا ہے مادرت کے ساتھ پارکوں میں تو آنے کی جازت نہیں ہوتی لانڈے لپاڑوں کو ان کو پتا ہے یہ یہاں کا محول خراب کریں گے لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں تو پتا ہوتا ہے بی بی بچوں کے ساتھ آئے گا تم ہی اس سے بیٹھے گا بغیر فیملی کے آئے گا یہ لانڈا لپاڑا یہ گند کر کے جائے گا پارک میں حقیقت ہے تو جو پارک میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں وہ سائنسی ترقی کرے گا یا وہ آپ کا کیا خیال ہے کوئی بڑا بزرگ بنے گا وہ تو نکاح کو ہانسان بناو کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں بھئی ادھر پارسنے چاہلوش یہاں بیٹھیں میرے فرچے پک آئے گی ہے قطم ہو گئی بات اتنی سی بات استخارے نکال رہے ہیں اپنے کیا گیا کرتے ہیں صحابہ تو ایسے ہی نکاح کرتے تھے وہ ایک صحابی گئے ہیں کسی کے گھر میں اپنے دوست کا پیغام لے کے کہ وہ فلاں آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے سفارشی بنا کے بھیجائے انہوں نے کہا میں ان سے تو نہیں کرنا چاہتا آپ اگر میری ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں آپ بھیگنی ہیں تو چھیک آپ کی نوازش گواہ بلائے ادھر ہی نکاح پڑھایا چلو پارسن کا انتظام لے گئے میری بیگی کتنا آسان تھا یا ہاں اعتماد ہو ایسا نہیں کوئی بھی چرسی ہیرین کی اٹھ کے آیا آپ نے یہ حدیث سنیے گی تھی آپ نے کہا بارسن کا خاص انتظام لے ایسا نہیں ہو کہ بندے پر پورا پہلے اعتماد ہو اتنا ٹینشن نہ لو بھائی کچھ اللہ پہ بھی تبکل کرنا سی موسیقی موسیقی